بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم نماز کا بیان سلاح کا مطلب دعا کے لئے نماز کے لئے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے سلاح سلاح کے معانی اگر ہم لغت میں دیکھیں تو ایک مطلب رحمت دعا اور استغفار اور اگر اس حوالے سے دیکھیں تو نماز یا صلاح واقعاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا ذریعہ ہے اللہ کی رحمت جس کے شاملے حال ہو اسی کو نماز کی توفیق ملتی ہے اور یہ رحمتِ الٰہی تلاش کرنے پانے اور اس سے پیزیاب ہونے کا ذریعہ اور فصیلہ بھی تو ہے نماز بنیادی طور پر ایک دعا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پکارنے اور اس کے ہم کلام ہونے کا طریقہ بھی ہے اور نماز میں انسان مختلف طریقوں سے اپنی گناہوں کی بخشش اور استقبار طلب بھی کرتا ہے اور اپنی اس سارے کے سارے مرحلے میں اگر زبان سے نہ بھی مانگے تو استقبار کا معاملہ اسے حاصل بھی ہوتا ہے شرعی استلاح میں صلاح ایک مسلمان کے اس خاص عمل کو کہتے ہیں جب وہ ایک خاص وقت میں ایک خاص وقت میں ایک خاص حالت یعنی پاکی اور تحارت کی ایک خاص متین حالت میں ایک خاص لباس میں ایک خاص سمت کی طرف ایک خاص رخ کی حالت میں ایک خاص انداز کے ساتھ کچھ مقصوص قلمات ادا کرتا ہے اس کا وقت بھی خاص ہے اس کی پاکی اور تحارت کی حالت بھی مقصوص ہے اس کی سمت بھی مقصوص ہے اس کا لباس بھی مقصوص ہے اس کی جسم کی ایکٹیوٹیز اور سرگرمی اور پوزیشنز اور پوسچرز اور حالتیں اور قیفیتیں بھی مختص ہیں اور مقصوص ہیں اور جو ادا کیے جانے دلے الفاظ اور قلمات ہیں وہ بھی مقصوص ہیں اس ساری کے سارے مقصوص حالت اور مقصوص طریقے میں جو وہ عبادت کرتا ہے پورے دل کے اخلاص کے ساتھ خالصتاً اپنے رب کی رضا کے لیے یہ معاملات اپناتا ہے یہ ہے نماز کی حالت شرعی استلاح میں یہ ہے وہ سلام جو دین کا ستون ہے دین کی اول اور اولین عبادت علماء توحید پڑھنے کے بعد عقیدہ توحید پر جمنے کے بعد پہلی عبادت پہلا ستون جو ایک مسلمان اپناتا ہے وہ کیا ہے وہ نماز کلمہ توحید پڑھنے کے بعد پوری جو آزان ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ تو جب آئے گا تو روزے رکھے گا نا اس کے مال پر ایک سال گزرے گا تو وہ زکاة دے گا نا زندگی کی کسی مرلے میں کلمہ پڑھنے کے بعد کسی مرلے میں حج کرے گا لیکن نماز کلمہ پڑھتے ساتھ جو پہلی عبادت وہ مومن کرتا ہے وہ مسلمان کرتا ہے وہ ہے آزان کے بعد نماز کی بات ہے یہ دین کا ستون ہے آپ یہاں پہ بہت سے ستون اور پلرز دیکھتے ہیں ان میں سے کسی ایک ستون کے بغیر عمارت قائم نہیں رہتی کسی بھی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے کھڑا رکھنے کے لیے ستونوں کی ضرورت ہے اور اگر ستون نہ ہو تو عمارت اول تو تعمیر ہی نہیں ہوتی اور اگر تعمیر ہو بھی جائے تو پائیدار نہیں ہوتی مضبوط نہیں ہوتی کھڑی نہیں رہتی تو گویا نماز دین کا ستون ہے کلمہ پڑھنے کے بعد اگر ایک شخص دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد مسلمان اسلام کی احقامات کے مطابق بنیاد عقیدے کی ڈال کے اگر اسلام کی عمارت تعمیر کرنا چاہے گا تو عمارت نماز کی ستون کے بغیر تعمیر نہیں ہو سکتی اگر ٹوٹی پوٹی ناکس ردی ناکارہ سے عمارت کہیں تعمیر ہو بھی گئی تو وہ دین اسلام کی عمارت ناپائیدار ہوگی غیر مستحقم ہوگی مضبوط نہیں ہوگی بہت ہی کچھی اور بہت ہی ناکس ہوگی اگر چاہتے ہیں کہ دین مضبوط بنیادوں اور ستونوں کے اوپر اس کی عمارت تعمیر کریں اور دین کی عمارتیں میری اور میری اولادوں کی دین کی عمارت مضبوط اور مستحقم ہو جائے اور پائیدار ہو جائے ان کیا دین تو پھر ضروری کیا ہے نماز کا قیام اور اسی کے قیام کی حکم دیتا ہے کیونکہ ستون کو قائم ہی کیا جائے تو عمارت کھڑی ہوتی ہے نماز کو قائم ہی کیا جائے گا تو اسلام کی عمارت تعمیر ہوگی ہمیں بھی اور ہماری ذریعتوں اور نسلوں کو بھی نماز کے قیام کی توفیق عطاب فرما حدیث میں واضح طور پر الباز موجود ہے کہ اسلام اور قفر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے اسلام اور قفر میں صرف اور صرف ترک نماز کا فرق ہے مسلمان اور قافر میں صرف حد فاصل نماز ہے دفرنس صرف نماز ہی کا ہے یہاں تک کہ نماز پڑھنے والا کلمہ کو مسلمان ہوگا اور نماز کو چھوڑنے والا اس حدیث کی روح سے اسلام کے دائرے سے خارج ہوگا حدیث کے الفاظ ہیں فَمَنْ تَرَقَ مُتْعَمَّدًا جو نماز کو متعمدن یعنی دانستہ پلاننگ کے ساتھ جان بوجھ کر عمدن ترک کرتا ہے فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ وہ ملت سے نکل گیا فَمَنْ تَرَقَهُ مُتْعَمَّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ جس نے اس نماز کو دانستہ عامدن ترک کیا وہ امت محمد ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہو گیا نماز ہے تو اسلام ہے اسلام کی عمارت ہے اسلام کی تعمیر ہے نماز نہیں ہے تو قفر ہے اور نماز کو دانستہ ترک کرنے والا دائرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے سے خارج یہ تو ترک کرنے والے کیلئے نماز میں سستی کرنے والا نماز کو سستی سے پڑھنے والا حدیث کے الفاظ ہے نا فجر کی نماز عشاء کی نماز منافق پر بھاری ہے نماز کا بھاری ہو جانا ایمان نہیں نفاق کی علامت ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى السَّلَاةِ قَامُوا قُسَا لَا وہ جب نماز کیلئے اٹھتے ہیں تو سستی سے اٹھتے ہیں یہ منافقوں کی صفت ہے سورہ نسا میں آج کے سبت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو نماز میں سستی کرنا ایمان کی نہیں نفاق کی علامت ہے نماز کا بھاری ہونا ایمان کی نہیں نفاق کی علامت ہے نماز کو دانستہ ٹال مٹول کر کے بھاری سمجھ کے تاخیر سے پڑھنا نفاق کی علامت ہے یہ منافقی ایسر کی نماز ہے نا کہ بیٹھا سورج کو تکتہ رہتا ہے جب سورج زردی میں آتا ہے تو پھر اس وقت اٹھتا ہے اور پھر نماز کم ہی پڑھتا ہے چانت تھنگے مارتا ہے اور اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے گویا نماز کا پڑھنا اسلام کی علامت دین اسلام کی عمارت کی تعمیر اسلام کو چھوڑ نماز کو چھوڑ دینا قفر کی علامت اور نماز کو دانستہ ٹرک کر دینا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے خروج کا ذریعہ نماز پہ سستی نماز پہ کاہلی نماز کو مصیبت یا بوجھ سمجھ کے پڑھنا نفاق کی علامت قرآن اور حدیث سے ثابت اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن آپ نے فرمایا جُعِدَت قُرَّت عَيْنِ فِي الصَّلَاة اس نماز میں میری آنکھوں کی تھندک رکھ دی گئی ہے یہ ہے ایمان کی علامت نماز اور نماز کے سارے کے سارے متعلقات اس کے پہلے مرحلے سے لے کے آخری مرحلے تک سب باعث برکت باعث رحمت باعث حدائت باعث بخشش اور باعث نجات ہے نماز کے اولین مرحلے سے لے کر نماز کے آخری مراحل تک ہر ہر مرحلہ اپنی برکتیں اور اپنی رحمتیں دینے والا ہے اور پھر صرف یہی نہیں جب نماز کے پورے کے پورے اپامل اور نماز کے پورے کے پورے مراحل خیر و برکت لاتے ہیں بہترین تربیت اور تذکیہ کرتے ہیں وہاں نماز دنیا اور آخر کے سارے زندگی کے ہر ہر مرحلے میں نمازی کی کام اس کے شان بڑھاتی ہے سارے کی ساری نماز بزاتے خود فائدہ دینے والی ہے نماز کا ایک ایک مرحلہ مفید ہے اور یہ زندگی اور زندگی کے بعد کے ایک ایک مراحل کے لیے یہ نماز مفید ہے ہر مرحلے پر زندگی اور موت کے اور موت کے بعد کے سارے مرحلوں میں نماز کا ایک ایک انصر مفید ہوتا نظر آتا ہے کوئی اگر ہم نماز میں سفر کریں یا زندگی میں سفر کریں یا زندگی کے بعد سفر ہو ہر جگہ پر نماز کے ساتھ برکتیں اور فیوز وزی طور پر نظر آتے ہیں نماز کے مختلف مرحلے کیا کیا برکتیں کیا کیا عجر کیا کیا فیض بندے کو پہنچاتے ہیں آزان کے ہوتے سار حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جب معزن آزان پکارتا ہے تو شیطان روحہ کے مدان میں کا مقام تک بھاگ جاتا ہے مدینہ سے روحہ کا مقام تقریباً چھتیس میل دور تھا جب معزن آزان پکارتا ہے تو شیطان روحہ کے مدان تک بھاگ جاتا ہے وہ یا شیطان سے پناہ ملنی شروع ہو جاتی ہے جو ہی معزن آزان پکارتا ہے اسی طرح آزان بزاتے خود حدیث کے الفاظ تحقید بھی موجود ہے کہ معزن جب آزان پکارے تو اس کے قلمات کا جواب دو انشاءاللہ کتاب العزان میں ہم منعداب پر وضاحت سے بات کریں گے لیکن حدیث میں بادا میں عزان کی ورکتیں بتا رہی ہوں آپ کو یہ نماز کا پہلا مرحلہ ہے عزان کے پکارے جاتے سے شیطان تو بھاگ گیا اب جب مسلمان نمازی عزان کے قلمات کا جواب دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پورے یقین کے ساتھ آزان کے کلمات دوھرائے وہ جنت میں داخل ہوگا جس نے پورے یقین کے ساتھ آزان کے کلمات دوھرائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ آزان کے کلمات دوھرائے وہ جنت میں داخل ہوگا اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث کے الباز ہیں کہ جس نے معزن کے کلمات سن کر دوھرائے اور پھر دعا کی رضیت باللہ ربوں و محمد و رسولوں و بالاسلام الدین یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا اسی طرح حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا جس نے معظم کے کلمات کو تہرایا اور اعزان کی تکمیل پر مجھ پر دھرود بھیجا اور میرے لئے وسیلے اور مقام محمود کی دعا کی تو قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی شفاعت یوم القیامہ لہو شفاعت یوم القیامہ اعزان کے کلمات کا جواب دیا دھرود بھیجا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مقام محمود اور وسیلے کی دعا کی تاب صلی اللہ علیہ وسلم میں وعدہ فرمایا اس شخص کے لئے میری شفاعت قیامت کے دن واجب ہو گئی اسی طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اعزان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں حضرت صحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث کے الفاظ ترمزی میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ دو عوقات کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں اعزان کے بعد اور بارش کے برستے وقت باران رحمت ہے نا بارش بارش کے برستے وقت اور اعزان کے بعد اسی طرح حضرت صحل بن سعد کے روایے سے ہی ایک اور حدیث ہے کہ دو عوقات پر دعائیں رد نہیں ہوتی یا زیادہ قبول ہوتی ہیں اعزان کے بعد اور میدان جنگ میں دشمن کے آمنے سامنے کے وقت یعنی میدان جہاد میں مجاہدوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو دونوں حدیث میں ایک چیز جو کمن ہے اعزان کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی طرح حضرت انس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہیں اعزان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی یعنی وہ گیپ ہوتا ہے نا اعزان کو کاری جاتی ہے تو جواب کے کھڑی ہونے سے پہلے اقامت بکاری جانتی ہے تو یہ جو گیپ ہے یہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے جس نے اعزان کا جواب دیا ہے متوجہ ہے دھیان ہے اس نے نماز کے لیے جانا ہے نماز کی ادائیگی سے پہلے اس کو اتنے انعامات مل گئے دیکھا نماز کی برکت ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہے ابھی نماز کا احاز نہیں ہوا ہے ابھی تو صرف اعزان اور پکارا جا رہا ہے پکارے جانے پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے ہیں شیطان بھاگ گیا ہے تو آئے قبول ہو رہی ہیں گناہ جھڑ رہے ہیں اس کے بعد اگلا عمل کیا ہوتا ہے وضو کتاب الوضو کی آواز میں میں نے وضو سے ملنے والی برکتیں اور فضیلتوں کا تذکرہ کیا آج پھر تو ہرا لیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر کسی شخص کے گھر کے باہر ایک نہر جاری ہو اور وہ پانچ دفعہ دن میں غسل کرے اس میں اترے اور غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی مل کو جہل رہ جائے گی صحابہ اکرام میں سب نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں یعنی نہر میں پانچ دفعہ اتر کر غسل کرنے والے کے جسم میں کیسے مل کو جہل رہ سکتی آپ نے فرمایا یہی نماز یہی معاملہ پانچ وقت کی نماز کے وضو کا بھی ہے یعنی مومن جب پانچ وقت یا جب بھی وہ وضو کرتا ہے اس کے جسم سے اس کا وضو اس کے گناہوں کی مل کو چہل کو دھو دیتا ہے یہ وضاحت کر رہی ہوں میں اس حدیث کی اور اس ترمین حدیث میں آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ وضو مومن کے گناہوں میں مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا کہ وضو مومن کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے جب مسلمان نمازی وضو کرتا ہے تو وہ جب وہ کلی کرتا ہے ہاتھ دوتا ہے تو اس کے ہاتھ کی گناہ جھڑ جاتے ہیں یہاں تک اس کے ناخنوں کے نیچے کی گناہ جھڑ جاتے ہیں جب وہ کلی کرتا ہے تو اس کے موں کے اور موں کے گناہ کون سے گناہ ہیں زبان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں ناک میں پانی ڈالتا ہے چہرے پر پانی ڈالتا ہے کانوں کا سر کا مسا کرتا ہے پاؤں کو دھوتا ہے ہاتھوں کو بازوں کو کونی تک دھوتا ہے تو ان سارے علاقوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے تک اور پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں تو غضو یہ بھی سب نماز کی متعلقات ہیں ابھی مسلمان نمازی ابھی نماز کے مرحلے میں نہیں آیا پہلے عوامل اور پہلے مراحل ہی میں دیکھیں آپ کتنی برکتیں ملتی جارہیں اسی طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جب کوئی شخص جب کوئی شخص بنا سمار کے وضو کرتا ہے سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ دعا کرتا ہے تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھول دیے جاتے ہیں یہ وضو کی فضیدتیں آ رہی ہیں اسی طرح اب مسجد چل کے جائے گا ایک سفر ہے نماز کا ازان ہوئی ازان اور ارقامت کے درمیان کا بکبہ اس کے بعد مومن نے مسلمان نے نمازی نے وضو کیا وضو کی برکتیں ملی اب وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے مسجد کی طرف جانے والے کو کیا ملے گا دہرائیں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ سات خوش نصیب لوگ قیامت کے دن عرشِ الٰہی کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے جس ان اللہ کی عرش کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا سورت سوا نیزے پر ہوگا سات خوش نصیب لوگ عرشِ الٰہی کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے ان میں سے ایک شخص کونسا ہے جس کا دل مسجد سے جوڑا ہے جس کا دل مسجد سے جوڑا ہے اب جب وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے مسجد کا انتظار کرنے والا مسجد کی آرزو تمنا کرنے والا مسجد کے ساتھ اپنے ٹائم ٹیبل کو روٹیٹ اور سرکولیٹ اور آلٹرنیٹ کرنے والا عرشِ الٰہی کے سائے میں جگہ دیا جائے گا پھر حدیث میں آتا ہے انشاءاللہ کتاب السلام میں ہم یہ حدیثیں پڑھیں گے وضاحت سے آج تو میں آپ کو خلاصہ بتا رہی ہو نا کہ جب ایک نمازین مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے آج ہی آپ نے درجمہ پڑھا اس حدیث کا کہ جب ماختو من خطوطن جب وہ کوئی ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتے جاتے ہیں مسجد کی طرف چل کے جانے والے کے لیے ہر قدم پر دست نیکیاں اور گناہوں کی بخشش اور ترجات کی بلندی کا وادہ موجود ہے اور مسجد کی طرف جانے والا حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ کا مہمان ہے اور حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ پھر اللہ کے اللہ پر اپنے مہمان کی مہمان نوازی کا حق ہے یہ جتنی دیر مسجد میں رہتا ہے نماز شروع ہونے سے پہلے ہی نماز کا عجر اس کو لکھ دیا جاتا ہے فرشتہ اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتا ہے اللہم مغفر لہو اللہم مرحم ہو آج کی دعا ہم نے پڑھی تو یہ مسجد کے ساتھ دیکھ لیجئے ابھی نماز شروع نہیں ہوئی کتنا کچھ مل گیا اس نمازی کو بھی تک پھر جب وہ نماز شروع کر لیتا ہے وہ نمازی تکبیر پکارتا ہے ہاتھ باندھ لیتا ہے نماز کیا ہے نماز مومن کی محراج ہے نا رب سے ملاقات ہے کیا ہے جب وہ تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتا ہے تو اب نماز میں اس کی ملاقات احکم الحاکمین سے شروع ہو گئی ساری دنیا کے حاکموں سے اس کی ملاقات شروع ہو گئی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ ارحم و راحمین سے اس کی ملاقات کا آغاز ہو گیا مالک الملک سارے مالکوں کے مالک سے اس کی ملاقات کا آغاز ہو گیا یہ نماز حضرت عمر یہی تو کہتے تھے کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا اور یہ ملاقات ایسی ہے کہ صرف یک طرفہ ملاقات نہیں ہے اس ملاقات میں رب کے ساتھ بندہ ہم کلام ہوتا ہے اور رب اپنے بندے کا جواب دیتا ہے سورہ الفاتحہ پہلی یہ سورت جو مومن اپنی نماز میں مسلمان نمازی اپنی نماز میں تلابت کرتا ہے کیا وہ حدیث کے الفاظ موجود نہیں ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیثہ قجسی کی الفاظ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میلے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے آدھی میرے لئے آدھی میرے بندے کے لئے میلے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے آدھی میرے لئے آدھی میرے بندے کے لئے اور یہاں پہ نماز سے مراز سورہ فاتح ہے کیونکہ سورہ فاتح سورہ الصلاة ہے اس کے بغیرے نماز مقمل نہیں ہوتی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عدیث میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ سبحانہ یہ ملاقات ہے بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے اللہ بندے کا جواب دے رہا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد و سنا کی میری تعریف کی میری حمد بیان کی جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری باقی اور بڑائی بیان کی پھر بندہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ اس کے بعد میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے گا پھر وہ کیا کہتا ہے احتنصرات المستقیم سراطلزین آنعمت علیہم غائر المغضوبی علیہم والدولین آمین تو لہٰذا نماز تکبیر کے حد اٹھنے کے بعد رب سے ملاقات ہے مومن کی میراج ہے رب بندے سے اور بندہ رب سے ہم کلام ہوتا ہے اپنی دعائیں بیان کرتا ہے اس کی رحمتیں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے اس کے آگے حاجت ربائی کرتا ہے اور استغفار طلب کرتا ہے آقیمت صلات علی ذکری ذکر کی بہترین شکل نماز ہے نماز صرف رب سے ملاقات نہیں رب سے قب کا ذریعہ ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں حدیثِ قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں پھر ذہن نشین کر لیجئے یہ صرف ملاقات ہی نہیں ہے صرف ہم کلام ہونا ہی نہیں ہے یہ وہ حالت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ایسی ملاقات ہے کہ قرب کی ملاقات ہیں کیسے ملتا ہے نماز میں قرب دو چیزوں سے ملتا ہے قرب ایک حدیث قرب الہی کا ایک حوالہ میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے آپ نے کیا فرمائے تھا اتنی آواز سے پڑھو کہ لب حرقت کریں زبان حرقت کریں اور ہلکی سی آواز جو اپنے کانوں میں جائے تو لہٰذا یہ ذکر الہی یہ قرآن کی تلابت اللہ کی تسبیحات رکو میں سجود میں قیام میں یہ سب قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہیں اب بندے کی رب سے ملاقات بھی ہیں اور ایسی ملاقات ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہی اور رب بھی اس سے قریب ہے پھر حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہوں میں اپنے بندے کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہوں جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اسی لئے آپ نے اسی حدیث میں فرمایا تکسر الدعا پھر سجدے میں کیا کیا کرو قسرت سے دعائیں مانگا کرو اسی لئے سجدے میں دعا قبول بھی ہوتی ہے تو کوئی دیکھ لیجئے نماز مومن کی میراج اور رب سے ملاقات ہیں اور کیسی ملاقات ہیں ایسی ملاقات نہیں کی محفل ہیں اور دوری ہیں نہیں ایسی ملاقات ہیں کہ رب کا قرب بھی ہے وہ نمازی رب کا ذکر کر رہا ہے قیام میں کر رہا ہے رقو میں کر رہا ہے قریب سے قریب ترین ہوتا جا رہا ہے اور پھر سجدے میں جا کے رب کے سب سے زیادہ قریب ہونے والا ہے یہ ہے وہ ملاقاتی جو احقم الحاکمین کی ملاقات قریب کی حالت میں کرنے والا بن جاتا ہے اللہ ہمیں اس قرب کو محسوس کرنے اور اس کی لذتوں سے لطفہ اشنا ہونے کی توفیق کتاب فرما دیں نماز تربیت کا ذریعہ بھی ہے یہ ساری رحمتیں یہ ساری برقبتیں نماز سے ملیں ہاں جی اس کے علاوہ تربیت سے پہلے بات کریں نماز دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے پوری نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اپنے نماز کے حوالے سے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ نماز کے بعد جب نمازی اپنی جگہ ہی پر بیٹھا نماز کے بعد کہ مصنون اذکار کرتا ہے تسبیحات کرتا ہے دعائیں مانگتا ہے تو گویا وہ نمازی کی حالت میں ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کے لیے پرشتہ بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے یہ تو کچھ برکات اور فیوس لیکن ساتھ ساتھ نماز اس دنیا کی زندگی میں تربیت اور تذکیہ کا بہترین ذریعہ کیونکہ تربیت اور تذکیہ اور تعلیم ہوگی تو تبھی تو دن کی امارت بنے گی نماز تربیت نماز انفرادی نماز یا اجتماعی یا باجماعت نماز زبردست تربیت اور تذکیہ کا طریقہ اور سہولت میسر کرتی ہے نماز پابندیے وقت سکھاتی ہے وقت کی اہمیت اور پابندیے وقت کا طریقہ سکھاتی ہے نماز پاکی تہارت کے آداب اور سلیکے اور اہمیت وضا کرتی ہے یہاں تک کہ پانی نہ ہو تو تیمم کی حص تیمم کا طریقہ پاکی اور تہارت کی حص کو قائم رکھنے کیلئے سکھا دیا جاتا ہے اور اکتہو رشترالیمان تہارت شت آدھا ایمان ہے تو وہیاں نماز ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بھی بنتی ہے وقت کی بابندی ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے وقت کی برقت کے طریقے سکھا دیتی ہے وقت میں برقت پڑ جاتی ہے نمازی کے ٹائم مینجمنٹ ٹائم ٹیبل پلان کرنا آ جاتا ہے اور ٹائم ٹیبل نمازی کا بہترین ٹائم ٹیبل ہے وقت کی برقت کا ایک نسکہ نمازوں کا نمازوں کا قیام ہے وقت زاد دوسرا کام پاکی اور تہارت پاکی تہارت سفائی پھر نماز لباس رب پسند لباس لباسو تقوی ساتر لباس کی تربیت کر دیتی ہے اس کی اہمیت اس کا طریقہ اس کے عدو اور سلیکے سکھا دیتی ہے بھاجمات نماز نظم و زب سکھاتی ہے ڈسسپلن سکھاتی ہے تنظیم اور نظم کے ساتھ چلنا سکھاتی ہے اجتماعیت کا احساس بیدار کرتی ہے سخت بندی کا سلیکہ سکھاتی ہے نماز اتحاد اتفاق بہمی محبت اخوت بھائی چارہ سکھاتی ہے بھاجمات نماز مساوات عدل اونچ نیچ ذات باد برادری کے تفاخر کو ختم کر دیتی ہے ایکوالٹی پردر ہوت مساوات عدل اونچ نیچ کا خاتمہ کر دیتی ہے تفرقہ بازی دھڑے بازی کا خاتمہ کر دیتی ہے آگے آئین لڑائی میں اگر وقت نماز کیپ لہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قومِ حجاز ایک ہی صرف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و بنی ایک ہوئے فریدہ روار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے یہ ہے وہ نماز کی تربیہ باجمات نماز کی روح ہے یہ اسی طرح باجمات نماز آپ پس کے کینے دور کرتی ہے خبرگیری کا موقع فرہم کرتی ہے باجمات نماز آپ پس کے روابط پیدا کرتی ہے ایک پلیٹ فارم دے دیتی ہے مسلمانوں کو معاشی معاشرتی سماجی مسائل کو حل کرنے کا ایک سینٹر دے دیتی ہے مساجد کا ایک فوکس دے دیتی ہے قبلے کا اور پھر نماز کی تربیہ جو سب سے خوبصورت تربیہ ہے نماز ضبط نفس کی تربیہ کرتی ہے سیلف کنٹرول ضبط نفس کی تربیہ کرتی ہے اور زبردست ضبط نفس کی تربیہ ہے نماز کی یہ ساری ہی عبادات کا خلاصہ ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہر عبادت کے اندر یہ روح موجود ہے لیکن نماز کے اندر سب سے بڑھ کر ہے عبادات ساری کی ساری بنیادی طور پر ضبط نفس کی تربیہ کیسے کرتی ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی عطاق کے لیے وہ عبادت کرنے والا کچھ چیزیں جو جائز ہیں جو خلال ہیں جو فطری ضرورتیں وہ عبادت کرنے والا ان چیزوں سے بھی رک جاتا ہے یہی ہے نا عبادات کا روح کہ وہ چیزیں جو جائز ہیں وہ سرگرمیاں وہ عمل جو خلال ہیں وہ عمل اور وہ سرگرمیاں جو فطری ضرورت بھی ہیں ایک عبادت کرنے والا ان کو بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت کے لئے چھوڑ دیتا ہے روزے میں کیا ہوتا ہے کھانا پینہ جائز ہلال فطری ضرورت ہے رب کی رضا کے لئے بھی چھوڑ دیا جاتا ہے نماز میں کیا ہوتا ہے نہ کھایا جاتا ہے نہ پیا جاتا ہے نہ بولا جاتا ہے نہ چلا جاتا ہے نہ ادھر ادھر دیکھا جاتا ہے نہ ہلنے کی اجاست ہے ایک عام شخص چل سکتا ہے پھر سکتا ہے ہاتھ ہلا سکتا ہے پاؤں اپنی مرضی سے ہلا سکتا ہے اٹھ سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے ادھر ادھر نگاہیں گھما سکتا ہے کان سے کچھ سن سکتا ہے یہ اس کی فطری ضرورت بھی ہے اس کا فطری تفاظہ بھی ہے اس کے لیے سب کچھ عام حالات میں جائز ہیں حلال ہیں بول سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے لیکن نماز کی حالت میں یہ سب چیزیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے اللہ کی عطاعت اور اللہ کی رضا کے لیے یہ سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے ایک جگہ پر کھڑا ہے وہی کھڑا ہے نہ چلتا ہے نہ سپیسیفائیڈ طریقے کے علاوہ ہلتا ہے کھجانا تک پسندیتا نہیں کچھ اور سنتا نہیں کسی اور چیز کی طرف دیان نہیں دیتا اس سپیسیفائیڈ چیز کے علاوہ بولتا نہیں ایک سپیسیفائیڈ جگہ کے علاوہ نہ نگاہ کو ہلاتا ہے نہ زبان کو ہلاتا ہے نہ کان کو حرکت دیتا ہے نہ دن میں خیال آنے دیتا ہے نہ ذہن میں سوچ آنے دیتا ہے نہ پاؤں کو ہلاتا ہے نہ ہاتھ کو ہلاتا ہے یہ ہے وہ زبردست سیلف کنٹرول جو نماز سکھاتی ہے اس طرف کی عطاعت کے لیے اس کے حکم کو ماننے کے لیے اس کی فرمابرداری کے لیے اس کی عبادت کے لیے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ساری جائز چیزیں ساری خلال چیزیں جو اس کی فطری جسمانی ضرورتیں بھی ہیں وہ سب اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے یہ ہے وہ نماز کی تربیت پانچ دفعہ یہ مسلمان سپاہی اپنے حاکم کی رضا کے لیے یہ معاملہ کرتا ہے یہ تربیت ہے زبط نفس کی دن میں پانچ تفعہ رب سے ملاقات اس رب کی پہچان دیتی ہے تقویٰ کا سبق بڑھا دیتی ہے فکر آخرت کو غالب فکر بنا دیتی ہے یہ سب نماز سے ملنے والی تربیتیں ہیں فکر آخرت تقویٰ زبط نفس تذکیہ یہ سب نماز سے ملتا ہے یہ کب ملے گا اگر نماز کی روح موجود ہو اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا انسالات تنہان الفہشائے والمنکر کہ یہ نماز تمہیں فہش اور منکرات سے روک دیکھی حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی شخص اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی نماز کتنی قبول ہوئی ہم سب کو فکر ہوتی ہے یہ نماز قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں تو وہ دیکھ لے کہ اس کی نماز نے اس کو فہش اور منکر سے کتنا روکا ہو اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے باوجود فہش اور منکرات سے نہیں روک رہا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوئی ہے انسالات تنہان الفہشائے والمنکر بے شک نماز فہش اور منکرات سے روک دیتی ہے یہ تو نماز کے وہ فیوز اور وہ مرکتیں ہیں جو دنیا میں ملتے ہیں یاد رکھئے گا نماز صرف دنیا کو نہیں اس دنیا کی زندگی کو نہیں دنیا کے بعد کی اگلی ساری زندگی کے مراحل میں بھی مفید ہے اور برکتیں اور فیوز داخل فرما دیتی ہے ابھی تو ہم نے بات کی نماز کے مختلف مراحل کی اور اس کے وہ فائدے جو ہم اس زندگی میں شامل حال ہوتے ہیں اس زندگی کے بعد کے مراحل میں بھی نماز فائدہ پہنچاتی ہے موت کا وقت آسان ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نماز قائم کرنے والوں کو مومن فرماتے ہیں یہی سچے مومن ہے نماز قائم کرنے والے اور زقاة ادا کرنے والے ہی سچے مومن ہیں اور مومن کی موت طویل حدیث ہے نا جنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت کیلئے فرمائی جانکنی کا موقع روح کے نکالنے کا موقع نیکوکار مومن کے موت کے وقت جب ملک الموت آتا ہے تو کیا کہتا ہے خوبصورت چہروں والے خوشگوار چہروں والے سفید روشن چہروں والے اجلے سفید لباسوں والے انتہائی خندہ پیشانی سے پیش آنے والے فرشتے اس مومن کو کیا کہتے ہیں اولائق المومنون حق کا ان کو پرشتے کہتے ہیں نکلو روح کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں نکلو اپنے رب کی خوشنودی کے لئے اور حدیث بتاتی ہے یہی جو سچے مومن ہیں ان کی روح کیسے نکلتی ہے جیسے اگر خوشگو کی بوتل کا ڈھککن کھولا جائے تو خوشگو آسانی سے نکلتی ہے موت کا وقت آسان کرتے کی یہ نماز کی ادائی کی اللہم عینی الاغمرات الموت والسکرات الموت موت کے بعد اگلا مرحلہ قبر کا مرحلہ قبر میں منکر و نقیر کے وہ تین سوالات تمہارا رب کون تھا تمہارا رسول کون تھا تمہارا دین کیا تھا یہ تین سوالوں کے جوابوں کی تیاری ابھی آپ نے وہ حدیث سنی کہ جو یقین کے ساتھ معزن کی پکار کا جواب دیتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے روزی تو بی اللہ ربوں و بی محمد الرسول و بی الاسلام دینہ وہ جنت میں داخل ہوگا یہ سوال تین سوالوں کے جواب آزان کی جواب کے وقت دن میں پانچ دفعہ اس جواب کی تیاری کروانے کا طریقہ ہے میں اللہ کو اپنا رب مانکے راضی ہوں پانچ دفعہ ازانوں پر جواب دینے والا شخص پانچ دفعہ وہ منکر اور نکیر کے سوالوں کے جواب کی تیاری کرتا ہے دہراتا ہے کیا کہہ رہا ہوتا ہے اللہ کو اپنا رب مانکے راضی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول مانکے راضی ہوں اور دین اسلام کو اپنا دین بناکے راضی ہوں منکر اور نکیر کے سوالوں کے تین سوالوں کے جواب جس کے اوپر پوری کی پوری قبر کے معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے جس نے منکر اور نکیر کی یہ سوالوں کے جواب دے دی ہے جس نے منکر اور نکیر کے سوالوں کے جواب دے دی ہے اس لئے کہہ دیا جائے گا اس کو جنت کا لباس پہنا دو اس کو جنت کا بچھونا دے دو اس کی قبر میں جنت کی طرف کھڑکی کھو یہ تینوں سوالوں کے جواب کی تیاری آزام کے بعد کس دعا میں موجود ہے اللہ کی تیاری کرنے کی توفیق قطاب فرماتے قبر میں قبر میں نمازی کی شان کیا ہے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب منکر و نقیر قبر میں اس شخص کو اٹھا کے بٹھائیں گے تو اس شخص کو سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا کونسا وقت ہے نمازِ اثر کا وقت ہے اور سورج ڈوبنے والا ہے اس کو سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا کوئیان اگر یہ نمازی ہوگا تو اس چیز کی فکر ہوگی اپنی نمازِ اثر کی فکر ہوگی منکر میں حدیث کا مقموم بتا رہی ہوں یہ حدیث بہت لمبی ہے منکر و نقیر اس شخص کو اٹھا کے بٹھائیں گے اور اس کو سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا یہ نمازی کی شان ہے جو عادی نمازی تھا نمازیں قائم کرنے والا تھا نمازوں کی تاخیر کی فکر کرنے والا تھا اس کو سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا وہ فوراں جلدی سے لپکے گا نماز کی طرف منکر اور نقیر اسے مخاطب ہو کر کہیں گے پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دی دو وہ انہیں ہٹائے گا اور کہے گا مجھے میری نماز عطا کرنے دو کیونکر اس کو فکر ہوگا کہ میری نمازی اثر دیر ہو رہی ہے منکر اور نقیر پھر اسے روکیں گے اور اسے کہیں گے پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دو اور وہ کہے گا نہیں نہیں مجھے پہلے میری نماز عطا کرنے دو یہ کون کرے گا یہ صرف اس وقت وہ ہی کر سکے گا جو زندگی میں اپنے نمازوں کو اول اور افضل وقت میں عطا کرنے کا خاکش مند اور فکر مند اور عادی رہا تھا اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب قبر میں عذاب کے پرشتے داخل ہوں گے اور اس شخص کے دائیں جانب سے وہ پرشتے آئیں گے تو سب سے پہلا عمل جو عذاب کے فرشتوں کے خلاف ایک رکافٹ بن کے کھڑا ہو جائے گا وہ اس کی نمازیں ہوگی وہ اس کی نمازیں ہوگی فرشتے اس کے پائنٹی کی جانب اس کے بائن جانب اس کے سرحانے کی جانب گھومیں گے مختلف مختلف عمل حضیر میں وضاحت سے حدیث میں آتے ہیں آگے کی طرف سے جب آئیں گے تو اس کی با جماعت نماز کے لیے جو قدم اٹھے ہوں گے وہ عجر اور وہ عمل اس کے آگے کی جانب سے نماز عذاب کے فرشتوں کی رکافٹ بن جائے گے نماز میں جو قرآن پڑا ہوگا نماز میں جو قرآن کی تلاوت کی ہوگی قرآن بیسے ہی قبر کی تنہائی کا ساتھی ہوگا لیکن قرآن کی تلاوت کا عجر سب سے زیادہ نماز کی حالت میں ہے قبر کے بعد اگلا مرحلہ میدانِ حشر کا مرحلہ زمین خبر دے گی اپنے اوپر رونما ہونے والے حالات کی خبر دے گی اس دن زمین کیونکہ رب اس کو حکم دے گا اس دن نمازی کی شان کیا ہوگی زمین مسجد کی طرف چل کے جانے والوں کے قدموں کی گواہی دے گی وہ نماز کی طرف مسجد کی طرف چل کے جانے والے قدم ما قدمو ان کو بھی لکھا گیا ہے اور زمین گواہی دے گی ان قدموں کی چاہت کی اور زمین گواہی دے گی سجدے کے آزا کی جو اس زمین کو سجدے کی حالت میں چھو جانتے تھے قیامت کا دن ہازا یوم انعسر نبی بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے اس دن نجات اس دن آسانی کس کے لیے ہے جس کو شافی محشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے عوض قصر کا پانی مل جائے اور جس کو شفات شافی محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میسر آ جائے بخشش اور نجات اور آسانی اسی کی ہوگی بخش نہیں دیا جائے گا ادبیاز سے بچا لیا جائے گا زلط اور رسوائی سے بچا لیا جائے گا لیکن شافی محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچاننے کے کیسے آپ نے فرمایا تھا تمہارے وضو کے آزاق کے چمکنے کی بنیاد پر اور آپ نے تاقید فرمایا تھے تم میں سے جو چاہے اپنی چمک کو جتنا چاہے بڑھا لے سجدوں کے آزاق کے چمکنے کی بنیاد پر پہچانے جائے گا شنارت کی علامت معزنوں کی گردنے لمبی ہوں گی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معزنوں کی امت کے معزنوں کی گردنے باقی لوگوں کے مقابلے میں لمبی ہوں گی اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ معزن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچی ہوگی وہ تمام چیزیں قیامت کے دن اس کے حق میں قواہی دے گی حساب آسان ہوگا معزنوں کا میدانِ حشر میں جب ارشِ الٰہی کے علاوہ اور کوئی سایا نہ ہوگا سورت سوا نیزے پر ہوگا لوگ اپنے اپنے آمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوں گے تو جو سات خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے ان میں سے دو کون سے ہیں ایک وہ شخص جس نے جوانی میں عبادت کی اور دوسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑا ہے میدانِ حشر میں کہہ دیا جائے گا چھٹ کے الگ ہو جاؤ مجرم نمازی بے نمازی مجرم کیسے کٹائے جائیں گے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازیوں کا حساب قارون، فرعون، حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا فرعون، قارون، حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا اور بے نمازیوں کے لئے نہ کوئی نور ہوگا نہ کوئی برہان ہوگی اور نہ کوئی نجات ہوگی حشر کے بعد اگلا مرحلہ حساب کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق میں سے پہلا سوال حقوق اللہ میں پہلا سوال نماز کا ہوگا مخاری شریف کی سخی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس شخص کی نماز سنت کے مطابق درست ہوگی وہ نہ تو ناقام ہوگا اور نہ نامراد ہوگا جس کی نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق درست ہوگی وہ نہ ناقام ہوگا نہ نامراد ہوگا اگر بندے کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے کے عمال لامے میں اس کی نفل عبادات کو دیکھ لو یہ ہے آسان حساب پہلا حساب نماز کا ہے اگر نماز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوئی تو ناقام اور نامراد نہیں ہوگا کیسے نہیں ہوگا کیونکہ حساب آسان ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سنت کے مطابق نماز پڑھنے والے کے حساب سے کیا کہیں گے اس کے فرائض میں اگر کچھ کمی ہے تو اس کی نفل عبادت دیکھ لو اور فرض کی کمی کو پورا کر دو اور یہ اس کا حساب آسان ہو جائے گا اللہم حاسد نار حسابیسی پھر جب حساب کتاب ہوگا تو گواہیاں آئے گی انسان کے جسم کے آزاز سجدے کے آزاز رکو کے آزاز اور تسبیح کی جانے والی انگلیاں بلائی جائیں گی اور گواہی دی جائیں گی سجدے والی زمین گواہی دے گی معزن کے آواز جہاں تک پہنچی تھی وہ درو دیوار گواہی دیں گے یہ نماز پلسرات پر نور کا ذریعہ بن جائے گی مومن کے پاس وہ نور ہوگا جو اس کے دائیں اور اس کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا منافق جس کے لیے نماز بھاری تھی منافق جو نماز میں سستی کرتا تھا منافق جس کی گردنے گرانی سے رک جاتی تھی اس کی روشنی پلسرات پر اس کے پاؤں کے امگوٹھے میں ٹم ٹمہ رہی ہوگی پلسرات کے بعد اگلی منزل جنت نماز حدیث میں آتا ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز کا بزو کرنے والوں اور دو مسنون دعائیں پڑھنے والوں کے لیے تو جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت میں نمازی کی شان جنت میں نمازی کی شان جس کو کنجی مل گئی جس کے لیے آٹھوں دروازے کھل گئے اور آپ کو بتائیں کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہی کیا ہے باب السلام جس میں سے نمازیوں کو داخل کیا جائے گا جس میں سے نمازیوں کو داخل کیا جائے گا اور جنت میں نمازی کی شان کیا ہے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں گواہی دوں کہ اللہ ایک ہے اگر میں گواہی دوں کہ اللہ ایک ہے نماز قائم کروں روزے رکھوں زکاة ادا کروں تو جنت میں میرا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہوگا اگر میں یہ گواہی دوں کہ اللہ ایک ہے نماز قائم کروں روزے رکھوں اور زفاہت عداد کروں تو جنت میں میرا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہوگا ذرا نمازیوں کی شان دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقوں اور شہداء کے ساتھ اللہم جعلم منہم اور پھر حضرت قاب بن ربیہ کا وہ واقعہ بھی تو موجود ہے حضرت قاب بن ربیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود صافتہ علام خاتم ہے اپنے آپ کو خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر معمور کرتے تھے اور پھر ایک دن جب بہت زیادہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز گئے وضو کے لئے پانی پرہم کرتے رہے تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا تھا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو حضرت ربیہ اپنے اس وقت کی حالت بیان کرتے ہیں کہ نہ اس اپس میرے پس مال تھا نہ گھر تھا میں تنہا تھا یعنی زوج بھی نہیں تھی بیوی بھی نہیں تھی اہلو ایال بھی نہیں تھے مال بھی نہیں تھا اخراجات بھی نہیں تھے فقر و فاقہ تنہائی مسکینی اور مشکلات مجھ پر مسلط تھی میں مانگنے کو مانگتا تو سبھی کچھ مانگ سکتا تھا لیکن میں نے کہا ربیہ عارضی دنیا کی عارضی چیزیں کیا مانگنے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی ترخواست پر کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا کیجئے کہ مجھے جنت میں آپ کی معیت اور آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے دنیا میں جس چیز کا شوق ہوتا ہے نا اللہ آخرت میں ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں کچھ ساتھ تھا خادی میں نے ہر وقت آپ کی معیت آپ کی ساتھ رہنا چاہتے ہیں دعا کیجئے کہ مجھے جنت میں آپ کی معیت اور آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے اللہ ہمیں ان چیزوں کا حریص بنا دے اللہ ہمیں ان چیزوں کا ذوق اور شوق عطا فرما دے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ سجدوں کی کسرت کے ساتھ میری مدد کرو گویا سجدوں کی کسرت سجدوں کی کسرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کرنے والی ایک عبادت ہے دنیا میں رب کا قرب جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دلوا دیں گے یہ سجدیں نمازوں کے اللہ ہمیں سجدوں کا خسن اور سجدوں میں سکون اور راحت عطا فرما دے اس کے برخلاف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے نمازیوں کے لیے امکان چام حدیث اور قرآن سے آیا قرآن میں آتا ہے فوائل للمسولین وائل ہے حلاقت ہے تباہی ہے بربادی ہے جہنم کا سب سے نچلا گڑا ہے کن لوگوں کے لیے کچھ نمازیوں کے لیے اللہ زینہم یوراؤون نماز میں دکھاوا کرنے والے نماز میں دکھاوا کرنے والے یہ وہی دکھاوا ہے جس کو آپ نے شرک کہہ دیا دکھاوے کی نماز کو آپ نے شرک کہہ دیا اور دکھاوے کی نماز کیا ہے آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص محض اپنا سجدہ یا اپنا رخو اس لیے لمبا کر لے کہ کوئی دوسرا شخص اس کو دیکھ رہا ہے آپ نے اس کو دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ قرار دے دیا دکھاوے کی نماز اور پھر آپ نے فرمایا وائل للآقاب من النار خوشک ایڑیوں سے جہنم کی آگ ہے یعنی اگر وضو کا ایک بال برابر علاقہ وضو کے آزام اس سے خوشک رہ گیا تو اس کے لیے بھی وائل کی بھی جہنم کے داروغا جب جہنمی جہنم میں دالے جائیں گے تو وہ جہنم کے داروغا حیرت سے پوچھیں گے کہ تم یہاں کیوں آگئے تمہارا کونسا عمل تھا کہ تم یہاں پر پہنچ گئے تو جہنمی جو اپنا پہلا عمل کہیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے جہنم کے داروغا جہنمیوں سے ان کے جہنم میں ڈالے جانے کی بجا پوچھیں گے what got you into جہنم ارے کیا کرتے تھے کہ یہاں پہنچ گئے تو جو پہلا عمل جہنمی بتائیں گے لَمْنَكُمُسَلِّن ہم نمازی نہیں تھے وہ عمل جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے کی بجا بنے گی وہ کہیں گے ہم نماز سے ترک کرتے تھے حضرت زمارہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج کا مشاہدہ آتا ہے کہ آپ نے شبہ میراج پر کچھ لوگ دیکھے تھے جن کے سر تو بتھروں کے درمیان کچھ لے جا رہے تھے یہ کونسے لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کو یاد کر کے بھولا دیتے ہیں استغفر اللہ رہا اللہ حفظ اللہ حفظ میں اضافہ فرما اور جو یاد ہے اللہ اس کی حفاظت اور اس کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما جب قرآن کو یاد کر کے بھولا دیتے ہیں اور دوسرے وہ جو عشاء کی نماز پڑے بغیر سو جاتے ہیں یعنی عشاء کو ترک کرنا یہ سزا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ انساری حدیث اور دین کی قرآن و حدیث کے نماز کی اہمیت کے پیوامات کو سمجھنے ان کو یاد رکھنے اور اللہ ان کو یاد رکھ کر نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دی ربی جعلنے مقیم السناتی ومن زریتی ربنا تقبل دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری زریت اور ہمارے گھر والوں کو ہماری نسلوں کو نمازوں کے قیام کی توفیق عطا فرما دی باب نمبر ایک شبہ میراج میں نماز کس طرح فرض کی گئی طویل حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی پرزیت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور یہ ہے سفر میراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر ڈو ٹوئنٹی ایٹ حضرت نسل رضی اللہ عن کی روایت سے حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو زر رضی اللہ عن سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں مکہ میں تھا گویا یہ حدیث مکی دور کی ہے اور شبہ میراج کا باقیہ مکہ میں حجرت سے ایک سال پہلے رونما ہوا اور اسے مرلے پر نمازیں پانچ وقت کی نمازیں بھی فرض ہوئیں اس سے پہلے یاد رکھئے گا نمازیں اس سے پہلے بھی موجود تھی اور اس سے پہلے شبہ میراج یعنی حجرت سے ایک سال پہلے کے معاملے تک دن میں دو نمازیں پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کے ساتھیوں اور صحابہ سے ثابت شبہ میراج کے موقع پر یہ پنجگانہ یعنی پانچ وقت کی نمازوں کی فرضیت اور ان کی رقتوں کا طریقہ پزا کیا گیا تو یہ مکہ حدیث ہے جسے ایک سال پہلے کا شرط کا پھٹنا گویا کسی عمل کی جلدی کی علامت ہے کہ کام کرنے والے کو کسی کام کی جلدی ہے بے اذن اللہ پرشتے اللہ کی احقامات کی عداد میں جلدبازی کرنے والے ہیں اور تیزی کرتے ہیں حضرت عبریل علیہ السلام اترے انہیں پہلے میرے سینے کو چاہت کر کے آبی زمزم سے دھویا پھر ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا سونے کا اختش دلائے اور اسے میرے سینے میں ڈال دیا بعد میں سینہ بند کر دیا اور پھر انہیں میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چڑھ گئے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں یہ تذبرہ اور یہ کہنا کہ میں اپنے گھر میں تھا یہ یاد رکھئے گا کہ یہ جو سفر ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صحابہ اکرام کی روایات سے ستائیس صحابہ اکرام کی روایات سے یہ سفر ثابت ہے صحیح حدیث کے حوالے سے یہ سفر اور اس کی رودات پھر قرآن میں سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ الاسراء کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ سفر کی رودات اس کے حوالے سے بھی ثابت ہے اور ستائیس صحابہ اکرام کی صحیح احادیث کے حوالے سے بھی یہ سفر موجود ہے یہاں حتیم کے ماملے میں ہوا کہ حتیم کے مقام پر موجود تو یہ کیا ماملہ ہے ان کو ریلیٹ کرنے کے لیے حقیقت کو جاننا کچھ یوں ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جس گھر میں قیام وزیر تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب مقیم تھے یہ آپ کی چچا ذات بہن حضرت امہ حانی رضی اللہ عنہ کا گھر تھا کوئی اگر کسی حدیث میں آپ حضرت امہ حانی کے گھر کا نام پڑھیں اور کسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا نام پڑھیں تو اس میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ آپ کا گھر حضرت امہ حانی ہی کا گھر تھا اور آپ انہی کے گھر قیام کرتے تھے یہ تضاد نہیں یہ حدیث اب یہ جو کہا جا رہے ہے کہ آپ کبھی کہتے ہیں کہ میں گھر میں تھا اور کسی حدیث میں یہ آئے گا کہ حدیم میں یہ معاملہ ہوا تو کی روایات میں کوئی تضاد موجود نہیں گھر امہ حانی رضی اللہ عنہ کا ہے آپ اس میں قیام بزیر ہیں یہاں پر جبریل امین آتے ہیں اور پھر آپ کو حتیم میں منتقل کرتے ہیں حتیم کیا ہے وہ سیمی سرکل ڈی شیپ سا ایریا جس جس جب مشرقین مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے کی تھی تو اپنے مال کی کمی اور معاشی تنگی کی بزا سے اس ڈی شیپ کے علاقے کو باہر چھوڑ دیا تھا تو یہ اصل میں حتیم مکہ حرم کا اندر کا حصہ ہے اور اب اس کے اوپر دیوار تعمیر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں لے گئے حضرت جبریل امی یہ سفر میراج کے نام سے جانا چاہتا ہے میراج کے سفر کے بنیادی طور پر دو حصے اسرہ اور میراج اسرہ کا مطلب رات و رات چلنا رات و رات سفر کرنا اور اسرہ سفر کا وہ حصہ ہے جو سورہ اسرہ میں بھی آتا ہے کہ سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ مسجد اقصہ یہ سفر کا حصہ اسرہ کے نام سے جانا جاتا ہے اب پھر مسجد اقصہ سے آسمان کی طرف آئین و آجیم عروج چڑھنا بلند مقام پر پہنچ اسی سے ہے یہ مسجد اقصہ سے آسمان اور ساتوں آسمان جنت اور جہنم کا مشاہدہ کر کے واپس پلٹنا یہ کون سا حصہ ہے اس سفر کے حصے کو میراج کہا جاتا ہے کوئی اس سفر کے دو حصے عصرہ اور میراج ایک طویل مباحثہ اور ڈیبیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تقیبہ میں بھی موجود رہی اور اب تک موجود ہے حالانکہ واضح حقائق سے چیز کھول دی گئی لیکن پھر بہت اور بحث کند ذہن اور قج ذہن لوگوں کے ذہن میں موجود ہے کچھ کے نزدیک یہ میراج کا سفر ایک سپیرچول سفر تھا کچھ یہ مباحث اور جواز دیتے کہ یہ آپ کا خواب کا سفر تھا لیکن اصل میں نہ یہ روحانی سفر تھا اور نہ یہ خواب کے معاملہ سفر کا کیا گیا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنفس نفیس آپ کا بدنی اور جسمانی سفر تھا آج کے سائنٹیفک اور ترقی آفتہ دور میں جب انسان کی تخریق کے مطابق سپر سونک جیٹ اور سپر سونک ائر کرافٹ بن چکے ہیں پھر بھی یہ مباحث موجود ہیں کہ اتنے پلک چھپکتے میں اور چشم زدن کے اندر اتنا طویل سفر کیسے ممکن ہوا اللہ سبحانہ نظی یہ تم ہو تمہارے کمیاں ہیں تمہارے عیب ہیں تمہاری شارٹ کمیگز ہیں تم یہ نہ کام کر سکتے ہو اللہ انہیں وہ سے پاک ہے اللہ کے لئے اپنے بندے کو پلک جھپکتے میں یہ سارا سفر کروا لینا جسمانی اور پتنی طریقے سے اللہ تمہارے ہیومن فالس اور دیفیسٹس اور فلوز اور شارٹ فالس سے پاک ہے اللہ کے لئے یہ مشکل نہیں تو لہذا یہ نبی کا جسمانی سفر میں پھر دورا رہی ہوں اگر آج انسان نے اپنی چھوٹی سی اور نہ کسی خداداد عقل کے نیوی بنیاد پر ایسے ایسے جیٹس اور ایسے ایسے بنا لیا تو اللہ سبحانہ تعالی کے لئے کوئی ایسے سواری بنا لینا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پلک جبتے میں اتنا طویل سبر کرا لیا جا تو سواری کونسی تھی براک براک کروٹ براک برک برک رفتار سواری ہاں اور براک میں اس کا مقالغہ بھی موجود تو بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز سواری آج بجلی کتنی رفتار پر سب کرتی یہاں پہ پٹا نون کیا جائے تو منگلہ ڈائم سے یہاں تک بجلی پتا نہیں کتنی جدی پہنچ جاتے ایسے ہے کہ نہیں تو اگر انسان برک رفتار چیزیں بنا سکتا ہے اور آج بجلی کی ٹرین چل رہی ہیں بولیٹ ٹرین چل رہی ہیں تو لہٰذا اللہ کے لیے براک نامی اس سواری پر محمد کو اتنی تھوڑی نیات کے اندر جسمانی طور پر یہ سفر کروا لینا سبحان اللہ اللہ پا کہ ہمارے ان ہیومن فلوز سے تو لہٰذا مختلف حدیث کے ساتھ یہ واقعہ ثابت ہے یہ سفر بدنی ہے حقیق جسمانی طور پر ہوا تھا اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک حدیث میں پورے کا واقعہ ایک راوی کی روایت سے نہیں آتا متفرک روایات سے یہ واقعہ جڑ کر ایک پوری کڑی کی شکل میں آتا ہے یہاں پہ آپ باقعہ دیکھیں کہ متفرک راویان کی حوالے سے آئے گا کہیں کچھ حصہ ہے کہیں کچھ حصہ ہے جس راوی کو جو حصہ زیادہ بکی طور پر یاد رہا اس نے اس حصے کو کوٹ کر دیا باقیوں نے اپنے اپنے پختگی سے یاد رکھنے والے باوجود پوری رودات جو ہے اس میں سے کچھ حصے چھوڑ دیئے گئے ہیں ان کے ساتھ ملا کر اس سفر میراج کے سفر کی پوری رودات کو انشاءاللہ آج ہم دہرائیں گے تو لہذا نبی نے سب سے پہلے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت پھار دی گئے یہ جلدی تھی حضرت جبریل امین اپنے سینہ مبارک کھولا جاتا ہے یہ سینے کے کھلنے کو آپ صلی اللہ وآلہ کی خیانات تیبہ میں شک کے صدر شک کہتے ہیں کھولنا پھارنا چیرنا صدر کہتے ہیں سینے کو شک صدر کے واقعے کے نام سے جانا جاتا اس کو شک کمر کے ساتھ کنفیوز نے کیجے گا شک صدر سینے کا پھٹنا یہ واقعات مختلف روایات میں آتے ہیں کہ شک صدر کا واقعہ کچھ کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ یہ دو دفعہ ہوا کچھ میں آتا ہے تین دفعہ ہوا لیکن اگر آپ پوری رود آتے دیکھیں تو چار دفعہ ہونے کا تذکرہ بھی موجود ہے پہلی دفعہ جو شک صدر کا واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم کے بچپن اور لڑکپن میں جب آپ اپنی دائیہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رزاد کے حوالے سے موجود تھے جو حضرت علیمہ کے گھر میں موجود تھے ان بولا روایہ سے بتا چلتا ہے جمع ہوا کچھ خون اور گندہ فاسد مادہ نکال کر قلب مبارک کو ساف کر کے سینہ مبارک بند کر دیا گیا یہ لڑکپن واقع ہے جو آپ خود بیان فرماتے ہیں وہ ساتھ جو کھیننے والے بہن بھائی تھے انہوں نے حضرت ساتھ یا حلیمہ کو یہ برودات بتائی تو محمد صلی اللہ علیہ 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 جان کے خطرے اور خوف سے یہ واپس ان کے دادہ کے پاس لے گئی لیکن پھر واپس لوٹا دیا گیا دوسرا واقعہ یہ پہلا واقعہ جو ہوا یہ اول واقعہ ہے یہ لڑکپن کے معاملے میں ہوا دوسرا واقعہ دسمے سال میں ہوا اگر کہیں یہ واقعہ کا حوالہ ملتا ہے تو دسمے سال ہونے کا تذکرہ ملتا ہے تیسری دفعہ شک صدر کا واقعہ نبوت یا رسالت کے آغاز میں ہوا کہتے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ نے مجھے بھینچا مجھے بھینچا مجھے اتنا بھینچا کہ مجھے لگا کہ میرا سینہ پھٹ جائے گا تو کچھ کے نزدیک یہ شک صدر کا واقعہ تیسری دفعہ رسالت اور نبوت کے آغاز میں ہوا اور یہ چوتھا واقعہ ہے جو شب محراج کے موقع پر ہوا ان میں سے شب محراج اور پہلا واقعہ تو صحیح احادیث سے ثابت ہے لیکن کچھ احادیث کے حوالے سے یہ تیسرے اور دوسرے واقع کا رودات بھی بہر کیف موجود ہے اس کے بعد یہاں پر ہماری کتاب میں صدر مبارک پند کر دیا گیا اور میرا خیال ہے یہ شاید نبی صلی اللہ ہمارے ہمیں یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے ایک عام سا میڈیکل کنسلٹنٹ سینہ کھولتا بھی ہے اپن ہار سیجری کرنے کے بعد سینے کو بند بھی کر دیا جاتا تو ایک انسان سیجن اگر یہ کر سکتا تو جبریل امین بیزن اللہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں بہرحال یہاں بیروداد ہے کہ شک صدر سینے کے بند ہو جانے کے بعد حضرت جبریل امین آپ سلام کو ہاتھ پکڑ کر آسمان پر لے گئے یہاں پر وہ درمیان والا روداد کا حصہ نہیں بیان کیا گیا جب سینہ مبارک بند کر دیا گیا تو ایک اور حدیث کے حوالے سے ہمیں بتا جلتا ہے کہ حضرت جبریل امین کے ساتھ ایک سواری جس کا نام حدیث میں برراک بتایا جاتا ہے اس کو پیش کیا گیا برراک خچر جتنا بڑا ایک گھوڑے کی طرح کا خچر جتنا بڑا جانور جس کا رنگ بالکل سفید تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کو اس پر چڑھنے کی دعوت حضرت جبریل امین نے دی آن صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ اس پر چڑھنے ہی لگے تھے تو وہ ہلک اچھلا اور بد کا اس پر جبریل امین نے اس گھوڑے کو اس براغ نامی جانور کو تھپکی دی اور اس سے مخاطب ہو کر کہا تجھ پر آج نہ اس سے پہلے آج سے پہلے نہ اس سے زیادہ عزت اور نہ زیادہ کوئی بڑی مقدس ہزتی نہ اس سے پہلے سوار ہوئی تھی اور نہ اس کے بعد ہوگی آپ خاتم النبی کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ تشریف لاتے تھے تو وہ بھراد پر سفر موجود بہرحال نبی آخری نبی ہیں اس کے بعد معاملہ براغ کو کہہ دیا گیا کہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد تجھ پر کوئی ایسی خستی عزت والی سوار ہوئی ہے نہ ہوگی براغ کھم گیا آپ اس براغ پر سوار ہوئے اور یہ بہت تیز رفتار سے آسمانوں کی سیر پراتا ہوا رفا ہوا اس براغ کے سفر کے دوران آپ کو کچھ چیزوں کا مشاہدہ کروایا گیا نبی رحمت کو سب سے پہلے ایک شخص نے پکارا اور آپ نے اس کی پکار کا جواب نہیں دیا پوچھا گیا یہ کون تھا آپ نے بتایا یہ شخص یہودی تھا مجھے یہودیت کی طرف پکار رہا تھا آپ نے یہودی اور یہودیت کی پکار پر انکار کیا پھر ایک شخص نے پکار آپ نے اس کی پکار کی طرف انکار کیا کہا یہ شخص عیسائی تھا مجھے عیسائیت کی طرف پکار رہا تھا اصول کیا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف مائل نہ ہونے لکم دین لکم نمونہ پیش کیا ہے نہ ان کو کپی کیا جائے گا نہ ان کو فالو کیا جائے گا نہ گلمرائز کیا جائے گا نہ ان کے منصوبے مانے جائیں گے نہ ان کے دوستی کے ہاتھ قبول کیے جائیں گے یہ ہے میراج کی سنت جو آپ نے کہ کی اس کے بعد نبی کو پینے کے لیے مشروب کے دو برطن دیئے گئے ایک میں دودھ اور ایک میں شراب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا نمونہ پیش کرتے ہیں شراب کی طرف ہاتھ نہیں دودھ کی طرف دست مبارک پڑھا کیونکہ دودھ مشروب فطرت بھی ہے صحت بھی لذت بھی دینے والا ہے آپ صلی اللہ شراب کی سنت قائم کی اور دودھ کے مشروب کی پسندید کی سنت کا طریقہ قائم کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دلہن نمائق قاتون دکھائی گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی خوبصورت جوان عورت جو دلہن کی طرح آرازت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف عدم توجہ کا طریقہ اختیار کیا بتایا گیا یہ دنیا تھی جو اپنی زیب و زینت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ اور مائل کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی رنگینیوں دنیا کے حسن دنیا کی رانائیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ دنیا کی زندگی اور اس کی حقیقت ہے اسی سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین مدینہ کی نشان دہی کی کہ آپ کچھ میاد میں حجت کر گئی یہاں تشریف لائیں گی کوئی اس موقع پر آپ کو آپ کی حجت کی خبر تور کا پہاڑ جہاں پر اللہ سبحانہ اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی اور تمام نبیوں نے آپ کی آپ کے پیچھے نماز ادا کی کوئی دین سب کا ایک ہی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تمام انبیاء نے ایمان کا اظہار فرمایا اس کے بعد ایک سیڑھی آسمان کی طرف لگائی گئی اب جہاں پر اس کا تذکرہ آگے پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد چڑھے جب آسمان دنیا پر پہنچے آپ کو بتے کہ سات آسمان سب سماوات انطباقہ سات آسمان کا تذکرہ قرآن میں بھی ملتا ہے اور حدیث کے واقعات میں بھی ملتا جب آسمان دنیا پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام میں داروہ آسمان سے کہا کہ دروازہ کھولو آپ کو معلوم ہے کہ آسمان کے دروازے اور آسمان کے دروازوں کی حفاظت کا معاملہ موجود ہے داروہ آسمان سے کہا کہ دروازہ کھولو اس نے کہا کون ہے بولے میں جبریل ہوں پھر اس نے پوچھا تو ہائے ساتھ کون آسمان کی حفاظت کا نظام کتنا ٹائٹ ہے اور کتنی ویجلنٹ ہی حفاظت کی جا رہی ہے حضرت عبریل ایمین نے کہا کہ ہاں اس نے جب دروازہ کھول دیا تو ہم آسمان دنیا پر چڑھے وہاں ہم نے ایک ایسے شخص کو بیٹھے دیکھا جس کی دائیں جانب جمع غفیر خوش شام دید ایک دوسرے کو آنے والے کو ملاقاتی کو خوش شام دید کہنا خندہ پیشانی سے ملنا خوش کھلکی سے ملنا کسی کو ویلکم کرنا یہ انبیاء کی سنتی ہے اور حسن اخلاق کا وطیرہ بھی اچھے بیٹے خوش شام دید میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے جواب دیا یہ حضرت آدم علیہ سلام ہے اور ان کے دائیں بائیں یہ جو گروہ کسیر ہیں ان کی اولاد کی اربا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وادیہ لست کے موقع پر بھی تمام اربا کو حاضر کیا ہو سکتا ہے اسی میں سے ایک معاملہ ہے دائیں جانے باری جتنی جنتی اور بائیں دانے بارے دو زہین ہیں اس لئے دائیں طرف جب وہ دیکھتے ہیں تو ہنس کر دیکھتے ہیں اور بائیں طرف جب دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں ظاہر ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو جنت کی جہنم کی آگ سے بجاؤ تو آدم علیہ السلام جب اپنی نست اور اولادوں میں سے جنتیوں کو دیکھیں گے تو خوش ہوتے تھے اور جب وہ اپنے جہنمی اولادوں کو دیکھتے تھے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اور ہماری ضروریتوں کو جنت کے پالا خانوں میں جمع فرما کر ان خوشیوں کو ان حسیوں کو ان داروغہ سے کہا درواز کھول دو اس نے بھی وہی گفتکو کی جو پہلے نے کی تھی چنانچہ اس نے درواز کھول دیا حضرت انس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت ابو حضرت رضی اللہ تعالی ان بیان کے مطابق رسول اللہ علیہ سلام آسمانوں میں حضرت آدم حضرت دریس موسی عیسی ابراہیم علیہ سلام سے ملاقات کی لیکن ان کے مقامات کو بیان نہیں کیا صرف اتنا کہا کہ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ سلام اور چھٹے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ سلام کو پایا حضرت انس سوزی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب حضرت جبریل امین نبی کو لے کر حضرت ادریس علیہ سلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا نیک پیغمبر اور اچھے بھائی خوش آمدید میں نے پوچھا یہ کون ہے حضرت جبریل امین نے جواب دیا یہ حضرت ادریس علیہ سلام ہے پھر میں نے حضرت موسی علیہ سلام کے پاس دو دفعہ گزرے ہیں جاتے ویبی اور رب ذات ویبی تو انہوں نے کہا نیک پیغمبر اور اچھے بھائی خوش آمدید آپ دیکھیں سب بیلکم کر رہے ہیں خوش کلکی سے خندہ پیشانی سے مل رہے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے یہ موسی علیہ سلام ہے پھر میں حضرت ایس علیہ سلام کے پاس گزر پیغمبر اور اچھے بھائی خوش آمدید میں نے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا یہ حضرت ایس علیہ سلام ہے پھر میں حضرت ابراہیم علیہ سلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے بھی کہا اے سوال نبی اور اچھے بیٹے دو نبیوں نے کیا کہا بیٹے اور باقی سب نے کیا کہا بھائی حضرت ابراہیم علیہ سلام اور حضرت آدم علیہ سلام نے بیٹا کہہ پکارا کیونکہ تمام بنین اور انسان حضرت آدم علیہ سلام کی اولاد ہے اور حضرت ابراہیم علیہ سلام نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے جلد امجل میں سے ہیں آپ کے دادا آپ نے برمایا میں اپنی دادا حضرت ابراہیم علیہ سلام کی دعا کا جواب تو گویا ان دو نبیوں نے بیٹے کہہ پکارا اور باقی سب نے بھائی کہہ کر پکارا عدیث میں ویسے بھی الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے پرمایا تمام انبیاء کو بھائیوں کی نسبت ہے یعنی فرق ہیں گویا سارے نبی باپ شریک بھائی ہیں جن کے باپ یعنی دین ایک ہے لیکن مائیں یعنی شریعتیں الگ الگ ہیں تو لہذا باقی تمام انبیاء نے بھائی کہہ کر پکارا اور حضرت عادم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کہہ کر پکارا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جسا اسمان پر ملے ہیں اس کی حقیقت کیا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے یہاں پر نہیں لیکنے کون حدیث سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس پر ٹیک لگا کر بیت المامور کے ساتھ ٹیک پیمانے محبر مرقز یقصہ ہی رکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر اس ضرور زمین پر کسے محبت ہے اللہ اور اللہ کے گھر سے محبت ہے ایسی ہے نا اللہ کے گھر سے کتنی محبت ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اس چھوٹے سے بچے کو اللہ کے تھا اور پھر اسی گھر کو باپ بیٹے نے مل کر دامیر بھی کیا تھا اور اتنی قربانیاں بھی دیں اس گھر کے لیے لہٰذا جس گھر سے یہاں پہ محبت دی جس گھر کے رب سے یہاں پہ محبت دی وہاں پر بھی دوسری سے محبت ہے دنیا میں اور دنیا کی بات کی زندگی میں محبت کے پیمانے بدل جائیں گے جیسے ہم یہاں ہیں ویسے ہی اگلی زندگی میں رہیں گے جیسے رب سے ملنا چاہتے ہیں جس حالت جس کیفیت جس مزاج جن پراریٹیز کے ساتھ رب سے ملنا چاہتے ہیں اس دنیا میں اپنے آپ کو ویسا ہی بنالے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسانت آ جائے اللہ ویسا بننے کی توفیق قطاب فرما دے کہ جس ملاقات میں تو ہم سے رازی ہو جائے اللہ ایسے اخلاق اور معاملات اور عبادت اپنانے کی توفیق قطاب فرما دے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کو وہاں پر بیت المامور کے ساتھ ملے اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ میرے ہمشبی تھے یعنی میرے ہمشکل تھے اور میرے ساتھ ان کی مشابہت دی اس کے بعد حضرت ابن عباس کی روایت سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے اوپر لے جائے یعنی ساتھ آسمانوں کے بات اس سے اوپر لے جائے گئے یہاں تا کہ میں ایک بلند ہموار مقام پر پہنچا جہاں میں نے فرشتوں کے قلموں کی آوازیں سنتا تھا ہی کون سی آوازیں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت آنس وزی اللہ تعالیٰ ان کا بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض کی شب میراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں دی گئی تھی وہ کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے وہ دو نور دیے گئے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے ان دو نوروں کا نزول کا تذکرہ بھی موجود ہے اور دوبارہ ان کو میراج کے موقع پر دیے جانے کا تذکرہ بھی موجود کیونکہ صورہ فاتحہ اور صورہ بکرہ کی آخری دو آیات کے نزول کا تذکرہ بھی ان آیات کے شانی نزول کے حوالے سے موجود ہے اور شب میراج کے موقع پر بھی ان کا دوبارہ دیے جانے کا تذکرہ اس واقعے میں موجود وہ دو نور دیے گئے جو صورہ فاتحہ اور صورہ البکرہ کی آخری دو آیات ہیں پھر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطان نسیان اور بھول چوک سے ہونے والے گناہوں پر پکڑ اور معاخزے کے نہ ہونے کا توفہ بھی دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد اگر بھول چوک سے وائر ارادی طور پر نہ دانستہ نہ سیان کی حالت میں اگر کمی کو تاہی کریں گے تو اس پر پکڑ اور معاخزہ نہیں ہوگا اگلا توفہ جو دیا گیا کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد اگر ایک نیکی کریں گے تو ہر نیکی پر کم اس کم دس نیکیوں کا عجر دے دیا جائے گا اور پھر نمازوں کی فرضیت کا توفہ رب کی قرب اور بندے کی محراج کا توفہ دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بدنی طور پر محراج کروا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو نماز کا حکم اور بیام کا حکم دے کر دن میں پانچ دفعہ مومن کی محراج کا توفہ مسلمانوں کو نواز دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پہلے پچاس نمازیں پرز میں نے کہا شب و روز میں پچاس نمازیں پرز کی اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہماری محسن ہے ایک طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائے انہوں کا اپنی امت کا پتہ تھا کتنے ڈھیٹ ہیں اور کتنے نام فرمان لوٹ جائے نے طور پر نہیں بتا چلتا آپ کتنی دفعہ پلٹے کتنی دفعہ واپس آئے یا ہر دفعہ کتنی نمازیں معاف کی جاتی تھی کچھ پتہ نہیں کچھ کے نزدی کی ہے کہ ہر دفعہ پانچ پانچ نمازیں معاف کی جاتی تھی بہرحال کوئی واضح حوالہ نہیں پتا پھر میں تعالیٰ نے میراج پہ ایک توفہ کیا دیا کہ ایک نیکی کا عجر دس گناہ ہے گویا ایک نماز کا عجر کتنی کے برابر دس اور پانچ نمازوں کا عجر پچاس نمازوں کے برابر تو اللہ نے وہی سے اپنا وعدہ پورا کر لیا اور اللہ نے فرمایا در حقیقت سواب کے لحاظ سے پچاس ہیں میرے ہاں فیصلہ بدلنے کا تصدور نہیں گوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب سٹیم لگا دیا کہ یہ میرا حتمی فیصل ہے میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ آیا تو انہوں نے کہا پھر رب کے پاس مزید تخویف کے لیے لوٹ جاؤ میں نے کہا اب مجھے اپنے مالک سے ہایا آتی ہے پھر مجھے جبریل علیہ السلام لے کر روانہ ہو گئے یہاں تک صدرت المنتحہ تک پہنچا دیا جسے کئی طرح کے رنگوں نے دھاپ رکھا تھا جن کی حقیقت کا مجھے علم نہیں صدرت المنتحہ وہ درخت ہے جس کی جڑ چھے وے آسمان پر اور وہ درخت بزاتے خود ساتھ وے آسمان پر پھر میں جنت پہ تاخل ہو گیا وہاں کیا دیکھتا ہوں اس میں موتیوں کی جگ مگاتی ہوئی لڑیاں ہیں اور اس کی مٹی قسطوری کیسی ہے گویا آپ نبی نے یہاں پر جنت اور جہنم کے کچھ نظاروں کا مشاہدہ کیا اور یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ نہ نگاہ چندھے آئی اور آپ نے وہی دیکھا جو اللہ نے دکھانا چاہا نہ نگاہ ٹیڑی ہوئی نہ نگاہ چندھے آئی اور آپ نے پوری امانت سے وہ ساری باتیں پہنچا گئی میراج کے کچھ مشاہدات جو آپ کو کروائے گئے آپ صلی اللہ علیہ نے کچھ لوگ دیکھے جو کھیتیاں کٹتے تھے وہ جاتے تھے اگیوی بڑیوی کھیتی کٹتے تھے اس کو کٹ کے ابھی بیٹھتے ہی تھے کہ آنن فانن وہ کھیتی پھر بڑھ جاتی وہ کچھ کسان ہیں کھیتی کٹتے ہیں پکیوی کٹ کے رکھتے ہیں تو وہ کھیتی پھر بڑھ جاتی وہ پھر کٹتے تھے اور کھیتی پھر بڑھ جاتی کوئی سزا نہیں ہے کسان کے لئے کھیتی کھٹنا بہت بڑا انعام ہے دنیا کیا ہے آخرت کی کھیتی ہے نا آپ صلی اللہ نے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں تو بتایا گیا کہ مجاہدین دین ہے دین کے مجاہدین ہیں ان کے لئے عجر کی اتنی ناختم ہونے والی کھیتیاں ہیں کہ یہ اپنی ان کھیتیوں کا عجر کاٹتے کاٹتے چلے جائیں گے اور ان کا عجر ختم نہیں ہوگا جہاد کا لا متلاہی عجر کے سلسلے کا وعدہ بتا چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مجاہدوں کا ناختم ہونے والا عجر اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا اور امت کو صداقت سے جہاد کی یہ وزیلت بتائیں اللہ ہمیں اپنی جان سے مال سے زبان سے ہاتھوں سے قلب سے جس طرح کر سکے مجاہد بننے اور جہاد میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق اتاب فرما پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص دیکھا اس کے پاس ایک لکڑیوں کا گٹھا تھا وہ گٹھے کو نیچے رکھتا ہر دفعہ نئی لکڑیاں اس گٹھے میں شامل کر لیتا وہ پہلے اگلی گٹھڑا ہی نہیں اٹھا سکتا تھا کہ ہر دفعہ گٹھا اٹھانے کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ وہ دو گھروں کا کام ان سے ہوتا نہیں اور مال کی حرس میں اور زیادہ تنخواہ کی لال میں شہگروں کا کام اٹھا لیتی ہیں یا بس اوقات ٹیچرز جو ہیں پندرہ بیس بچوں کو دھیان سے پڑھا نہیں سکتے اور تیس بچوں کی ٹیوشن جو رکھ لیتے ہیں جو ہونٹ جو ہیں وہ بہت بڑے تھے اور ان کو کٹا جا رہا تھا فرشتے ان کے ہونٹ کو کٹ رہے تھے آپ صلی اللہ نے پرمایا یہ وہ لوگ تھے جو یتیموں کا مال کھاتے تھے پھر آپ نے کچھ لوگ دیکھے فرشتے ان کے ہونٹ کٹ رہے تھے اور ان کی زبانوں کو کٹ طریقے کے غیر سنجیدہ طریقے سے لا پروائی سے لوگوں کی عزت پر بات کرتے تھے اور جب بات کر لیتے تھے اور اس کے غلط اثرات مرتب ہونے پر نادم ہوتے تھے اور اس کو دور کرنے کا طریقہ اختیار کرتے تھے تو وہ دور نہیں بے تقلبی سے لوگوں کی عزت اور سراخ میں سے واپس داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا سینگ مار رہا تھا ٹکریں مار رہا تھا لیکن اس سراخ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں بتایا گیا یہ ان لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے جو اپنی زندگی میں لا پروائی میں لوگوں کی آبرو زنی اور فتنہ ریزی کی باتیں کرتے ہیں اور جب فتنہ روح نما ہوتا ہے اور اس کے اثرات کو ختم کرنی کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ختم نہیں کر سکتے تو لہذا بے پروائی کے ساتھ ویل سنجیدہ طور پر مزاق مزاق میں کسی کا مزاق اور اپنے چیروں کا گوش نوچ رہے تھے یہ کون سے لوگ تھے جو لوگوں کا مزاق بڑھاتے تھے اور لوگوں کی چونی اور غیبتیں کر کے اپنے مرتبہ بھائی کی گوش کھانے کا احتمام کرتے تھے پھر آپ نے ایک شخص دیکھا اس کے سامنے ساپ سترے اچھے بدبودار گوش کھا رہا تھا پوچھا گیا یہ کون سا شخص تھا آپ نے پرمایا یہ وہ شخص تھا جس کے رشتہ نکاح میں ازواج تو تھے لیکن اپنے جائز شرعی ازواج کو چھوڑ کے یہ زناکاری اور بدکاری کا اتقاب کرتا تھا اسی طرح آپ نے کچھ شخص تھے پوچھا گیا یہ کون ہے آپ نے بتایا گیا یہ سود خور تھے اسی طرح سرخ ندی میں مشکست سے تیر کر کنارے پر آنے والے کچھ لوگ دیکھے یہ بڑی مشکست سے تیر کر اس سرخ ندی کے کنارے تک پہنچتے تھے سب کنارے تک پہنچتے تو کنارے پر کھڑے ہوئے فرش تھے ان کا موں کھول کے ان میں جہنم کے آگ کے پتھر ڈال کے ان کو واپس اس سرخ ندی میں تھکیل دیتے تھے یہ بھی کون سے لوگ تھے یہ سود خور تھے جن کا یہ انجام دکھایا گیا مختلف قسم کی سزائیں اور مختلف قسم کی جنت اور جہنم کے مشاہدات کروانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مسجد اقصہ اور پھر مسجد اقصہ سے براک کے ذریعے حضرت امہانی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ابھی گرم ہی تھا اور کچھ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ دروازے کی چٹخنی ابھی تک اس کی زنجیر ہل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد حضرت امہانی نے آپ سے کیفیت اور رودات پوچھی آپ نے پوری صداقت کے ساتھ حضرت امہانی کو رودات سنائی اور جب گھر کے دروازے سے باہر نکلنے لگے حضرت امہانی نے نبی خیر خانی سے کہتا کیوں کہا تھا کیونکہ ظاہر پہلے اتنی مخالفت ہے کوئی جادوگر کہہ رہے کوئی شاعر کہہ رہے کوئی کیسے کیسے الزامات ہیں کوئی مجنو کہہ رہے تو ان کو یہی فکر اور یہی پریشان اور امکان لاکھ ہوا کہ یہ رودات اگر محمد صلی اللہ لاکھ اٹھنے والے اور بڑی سے بڑی سچ کی بات کو چھپانا یہ خیانت اور یہ صداقت کی کمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقتص کا درس ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے باہر نکلتے ہیں تو کون آیا تھا ابو جہل ابو جہل آیا اس نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کس حال میں سب سے بڑا دشمن سب سے بڑا ظالم سب سے بڑا مخالف سب سے بڑا اپنن سب سے زیادہ مخالفت کرنے والا اور اترازات کی بچھاڑ کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر جمنے والے صداقت کرنے والے سچی بات بیان کر کے وَلَا يَخَعْفُونَ لَهُمَتَ لَائِم کرنے والے پوری رودات سنا دی مخالفت کا اور استعزاء کا ایک دفعہ نکتا ہے خبر پہنچتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن کے پاس پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھی کو تو سنا ہے کہ جنون لاحق ہو گیا وہ ایسی باتیں کرتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے ہیں تو یقینا ایسا ہی ہوگا صدیق لقب سچا سچا پیار خلوص کرنے والا سچا دوست سچو کی معاملت کرنے والا دوست یہ لقب حضرت ابو بکر صدیق کو ملا اس کے باوجود مخالفت اس دور میں بھی رہی بے یقینی کی کیفیت اس دور میں بھی رہی اس کے باوجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بھی بتائیں کہ ہم ہم نے فلاں کافلے والوں کا پانی پیا اور فلاں کافلے والوں کے اونٹ کو بدک کر بھاگتے بھی دیکھا وقافلے والے آئے انہوں نے مدینہ والوں کو مکہ والوں کو پوری ان ساری کی ساری گواہیوں کی شہادت بھی دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آسمان کے سفر میں رودات بتائی تھی یہ ساری گواہیوں اور شہادت پانے کے باوجود بھی مشرقین مکہ بھی انکار کرتے رہے اور آج تک مذب زبین شک میں اور تردد میں ڈاما ڈول لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی حقیقت کی جسمانی قیبیت اور نویت پر شک کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سفر کو سمجھ نے اور اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت جا رہے کیسے کوئی اپنے گوش نوچ نوچ کے کھا رہے ان مشاہدات کو یاد رکھ ان جہنم میں ڈالے جانے والے آمال سے اشتناب کرنے کی توفیق عطاب فرمائے ربنا لاتوز قلوبنا وعد ازہد ایتنا وحب لنا ملت کا رحمہ انکا انتا وحام سبحانا اللہ ازہد امم یسیبون والسلام على المرسلین والحمدللہ وبلآلمین آمین سمامین